سلام پاکستان پھنفنیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان ہیڈ لائنز آپ نے ملائیز آگئے آپ ہمیں یوٹیوب پر برائر آل پر دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیٹ پھنفنیوز ایشری وزر کیجئے سب سے بہلے خبر آپ کو دیں پاک افغان بارڈر یوب کے قریب بارڈ لگانے کے دوران سرحت پار سے فارنگ افغان علاقے سے فارنگ میں چار ایف سی ہلکار شہید ہو گئے جبکہ چھ زخمی ہوئے آئی اس پی آر کے مطابق فارنگ کے زخمیوں کو سی ایم ایش کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے پاک افغان بارڈر یوب کے قریب بارڈ لگانے کے دوران سرحت پار سے فارنگ کا واقعہ پیش آیا افغان علاقے سے فارنگ میں چار ایف سی ہلکار شہید جبکہ چھ زخمی ہو گئے آئی اس پی آر کے مطابق فارنگ کے زخمیوں کو سی ایم ایش کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے پاک افغان بارڈر یوب کے قریب بارڈ لگانے کے دوران سرحد پار سے فارنگ کا واقعہ پیش آیا افغان علاقے سے فارنگ میں چار ایف سی ایلکار شہید جبکہ چھے زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق فارنگ کے زخمیوں کو سی ایم ایچ کوئی ٹام منتقل کر دیا گیا ہے پاک افغان بارڈر یوب کے قریب بارڈ لگانے کے دوران سرحد پار سے فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے افغان علاقے سے فارنگ کے نتیجے میں چار ایف سی اہلکار شہید چھ زخمی ہوئے آئی اس پی آر کے مطابق فارنگ کے زخمیوں کو سی ایم ایچ کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے پاک افغان بارڈر یوب کے قریب یہ واقعہ پیش آیا بارڈ لگانے کے دوران سرحد پار سے فارنگ افغان علاقے سے فارنگ میں چار ایف سی اہلکار شہید جبکہ چھے زخمی ہوئے آئیس پی آر کے مطابق فارنگ کے زخمیوں کو سی ایم ایس پی آر کے مطابق فارنگ کے زخمیوں کو سی ایم ایس پی آر کے مطابق فارنگ کے بعد زخمیوں کو سی ایم ایس پی آر کے مطابق فارنگ کے بعد زخمیوں کو سی ایم ایس پی آر کے مطابق فارنگ کے بعد زخمیوں کو سی ایم ایس پی آر کے مطابق فارنگ کے بعد زخمیوں کو سی ایم ایس پی آر کے مطابق فارنگ کے بعد زخمیوں کو سی ایم ایس پی آر کے مطابق انہیں منتقل کیا گیا ہے ہاسپٹل کوئٹا میں سی ایم ایچ میں پاک افغان بارڈر یوب کے قریب بار لگانے کے دوران سرہت پار سے فارنگ ہوئی ہے افغان علاقے سے فارنگ میں چار ایف سی ایلکار شہید ہو گئے اسی برباد کریں گے سغیر چودری سے سغیر بتائی گا اس واقعے سے متعلق سغیر بار شکریہ تفصیلات آگے پڑھتے ہیں خبر آپ کو دیں سندھ حکمت نے دو بڑے شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن لگانے پر غور شروع کر دیا ہے کراچی اور ہیدر آباد میں مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے آزاد نوڑیوں سے آزاد بتائے گا کیا فیصلے کیے گئے جی بالکل سنسرکار نے سندھ کے دو بڑے شہروں جس میں کراچی اور ہیدر آباد میں کرونا کیسز کی بڑھتی ہوئی سلطیال کے پیش نظر دونوں شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن لگانے پر غور شروع کر دیا ہے اس حوالے سے گرشتہ روز صبحی کرونا تاک فورس کے تمام میمران تجویز ہی تھی خوری طور پر ان شہروں میں لاک ڈاؤن لگایا جائے کیونکہ اس وقت کرونا کیسز دونوں شہروں میں بڑھ رہے ہیں اس کے بعد اس کے اثرات پورے صبح پر پڑھ رہے ہیں اس کے بعد میں وزیر اللہ سن کی آج اسلام آباد سے واپسی کی بات میں اس پر مجھاور کی جائے گی اور دوبارہ کرونا تاک فورس کا احلاس بلا کر آج سے اکیس میں تک مکمل لاک ڈاؤن لگانے پر غور کر کے حد میں ایک ایسلا کیا جائے گا جس میں کراچی اور ہیدر آباد کے داخلی اور خار کی داخلیں بند کی جائیں گے اس وقت بر عمل درامت کے لیے پاک افواج رینجر اور پولیس کی عمل در حاصل کی جائے گی اور مقامی جو انتظامی آئے اس کو مقمل طور پر اختیار دی جائیں گے کہ ان کے خلاف جو اس وقت بر عمل درامن نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے شہدوں کو گھروں تک مدد کی جائے گا ضروری جو کاروپار ہے اس کو کھلا رکھنا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن دو بڑے چلوں میں اس وقت کرونا کیسے سے بڑھ رہے ہیں اس وقت کیسے سے بڑھ رہے ہیں اس وقت کیسے سے بڑھ رہے ہیں اس وقت میں کرونا وارس مزید ایک سو انیس افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار ایک سو تیرہ نئے کیس ریبورٹ ہوئے کرونا کے مضبط کیسز کے شرحہ نو آشار یا ایک سات فیصد رہی ملک میں کرونا کا کہر برقرار وائرس کے خطرناک حملے لگاتار ان سی او سی کی مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں چواریس ہزار آٹھ سو آٹھتیس افراد کے کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ریکارڈ ہوئے جہاں یہ تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ایم سی او سی کی مطابق ملک میں ہلاکتوں کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو انتیس تک جا پہنچی جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد چوراسی ہزار چار سو سے بڑھ گئی سہتیاب ہونے والے کی تعداد سات لاکھ اٹیس ہزار سے بڑھ گئی سن میں اب تک چار ہزار چھ سو ستاسی پنجاب میں آٹھ ہزار سات سو اکتالیس اموات ریکارڈ ہوئی ملتان کی ستتر لاہور کے انہتر اور مردان کے انسٹھ فیصد بینٹی لیٹر کرونا مریضوں کے استعمال میں ہیں کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شہر کا سب سے بڑا سینٹر قائم کر دیا گیا ہے چاویز گھنٹوں میں باچ ہزار سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا سکے گی کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شہر کا سب سے بڑا سینٹر قائم کر دیا گیا ہے چاویز گھنٹوں میں باچ ہزار سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا سکے گی کراچی کے ایکسپو سینٹر جہاں شہر کا سب سے بڑا سینٹر قائم کر دیا گیا ہے کرونا کی بیش نظر جے یو آئی نے امتحانات ملتلی کرنے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کر دی قرارداد سینٹر کامران مرتضی نے جمع کروائی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو چاہیے وہ تمام امتحانات ملتلی کر دے تمام ٹیسٹ انٹرویوز اکتیس جولائی تک ملتلی کر دیے جانے چاہیے آپ کو بتائیں کرونا کے بیش نظر جے یو آئی نے امتحانات ملتلی کر دیے تفصیلات کے لیے بات کریں گے عثمان خان سے عثمان خان بتائے گا کیا لکھا گیا قرارداد میں تفصیلات کے لیے شکریہ عید کی طویل تاتیلات کا اعلان اور بینکنگ کے کم اوقات کار سے شہری پریشان شدید گرمی اور روزے میں شہری بینکوں کے باہر قطاروں میں لگنے پر مجبور ہو گئے کرونا ایسو پیس بھی نظر انداز مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے کراچی سے حبیب خان سے جو اس وقت بینکوں کے باہر ہی موجود ہیں حبیب کیا حالات ہیں آنکے نسی او سی اور حکومت پاکستان کے جانب سے عید کی لمبی تاتیلات کے اعلان ہم کے بعد جو بینکوں کی چھٹیوں بھی انامز کی گئی ہیں جس میں دس سے پندرہ اور جو مئی تک ہے وہ پانچ دن عید کی تاتیلات اس کے علاوہ ہفتہ اتواز چھٹی کی وجہ سے جو بینکوں کی تاتیلات ہیں وہ نو روز ہو گئی ہیں اور شدید اس وقت شہرید اور پریشانی میں مقتلہ ہیں شہری شہر کی تمام طرح برانچس کے بار اس وقت جو ہے وہ بڑا حجوم دکھائے دے رہا ہے اس وقت بھی ہم کراچی میں جہاں موجود ہیں اس پوائنٹ پر مختلف بینکس ہمارے اس وقت جو ہے وہ اکب میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بھی یہاں پر اس وقت شہریوں کی لمبی کتاریں موجود ہیں اور کافی کئی کئی وقت سے کئی کئی گھنٹوں جو ہے وہ شہری کتاروں میں لگنے پر مجبور ہیں اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کے جانب سے جو یہ تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے شورٹیج آف کیش ہے مختلف برانچوں میں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے جو ہے وہ کئی کئی گھنٹے کتاروں میں لگنا پڑ رہا ہے روزہ ہے گرمی ہے اور بینکنگ کے اوقات اتنے کم ہیں صبح نو بجے سے ایک وقت تک کا ٹائم ہے تو ایسے میں بینکنگ سیکٹر اس وقت جو شہریوں کی لیڈز ہیں اس کو پورا نہیں کر پا رہا ہے اور شہریوں کو یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کچھ ایسے دامت کرے کہ اس سیکٹر کے ٹائمنگ یا تو بدلے جائے یا پھر شہریوں کے لیے اضافی وقت کے ساتھ اضافی جو چھٹیاں دی گئیں ان میں کمی کی جائے کیونکہ اس وقت بینکوں کے باہر ایک شدید رش ہے اور شہریوں کا طرف یہی مطالبہ ہے کہ جو حکومتی ایسو پیز ہے کہ جس میں شہریوں کو سماجی فاطلہ بھی قائم رکھ رہا ہے وہ یہاں کتاروں میں نہیں دکھائی دے رہا ہے اور شہری خود یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت ان تاتیلاک میں بھی کمی کرے اور بینکوں کے جو اوقات کار رہے ہیں اس میں بھی اضافہ کرے ہیں ایدل فطر کی آمد آمد ہے ایسے میں کنانچی کے مارکیٹس میں بھی شاپنگ کا رش بڑھ گیا ہے کرونا ایسو پیز کے تحت مارکیٹس شام چھ بجے بند کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے شہری صبح گیارہ سے شام چھ بجے تک شاپنگ میں مصروف رہتے ہیں اسے بڑھ بات کریں گے مارکیٹ میں موجود ہے ہماری نمائند آدیہ ناز آدیہ بتائے گا کیا صورتحال ہے کتنا رش ہے یہاں پہ آج بلکل یہاں پر اید کی شاپنگ کے لیے رش جو ہے وہ بڑھ چکا ہے صبح گیارہ بجے سے شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں کا رکھ کرتی ہے دیفنس سے ملہکہ یہ مارکیٹ ہے جہاں پر دو مارکیٹس ایک ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پر صرف خواتین اور بچے ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی شاپنگ کی غر سے آتے ہیں اس وقت یہاں پر خواتین اور بچوں کا خاص طور پر رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اید کی تیاریوں کے معاملے میں مصروفیں عمل دکھائی دیتے ہیں خواتین جو ہیں وہ کپڑے جنری اور جوتے کی شاپنگ جوتوں وغیرہ کی شاپنگ کرنے میں آہ مصروف ہیں اور بات کریں اگر ایس او پیس کی تو انتظامیہ کی جانب سے مارکیٹ انتظامیہ کی جانب سے بار بار یہاں سے جو شہری مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں ان کو ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے سختی سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے صرف یہی نہیں مارکیٹ انتظامیہ کی جانب سے کچھ آہ وولنٹیز جو ہے وہ مختصر کیے گئے ہیں جو مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور لوگوں کو ماسک جو ہے وہ ویئر کرنے کی ہدایات بار بار دیتے ہیں اور زبردستی ماسک پہننے کو بھی کہا جا رہا ہے یہاں اگر شہریوں کی بات کریں تو خود وہ جو ہے وہ تھوڑی لاپرواہی برت رہے ہیں اور ماسک جو ہے وہ نہیں پہنے ہوئے لیکن انتظامیہ کی جانب سے سختی کرنے کے بعد ماسک کو پہن لیا جاتا ہے شاپنگ کے پر بات کریں گے کراچی کے سستے بازاروں میں عوام کا رش شینی اور آٹے کے لیے عوام کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں تفصیلات کے لیے بات کریں گے سمین نواز سے سمین کیا حالات ہے سستے بازاروں کے یہاں دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر اب بھی لوگوں کا رش موجود ہے گو کے رمضان المبارک کا اختتام ہو رہا ہے اور محس چند روز رہ گئے ہیں لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سستی اشیاء کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رکھ کر رہی ہے تاکہ جو آہ یہاں پر کچھ کم خیمتوں میں چیزیں مل جاتی ہیں بلخصوص چینی اور آئل کی ہم بات کریں تو ایک بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی ایسی نظر آ رہی ہے جو یہ چینی اور آئل لینے کے لیے آئے ہیں اور بازار سے کم خیمتوں پر اس وقت یہاں پر مل رہے ہیں لیکن جس طرح سے کوویڈ کی صورتحال ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جاتی ہے لوگوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی بات کی جاتی ہے وہ اس کے بلکل برکت رذر آ رہا ہے یہاں پر کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں تو کوئی فاصلہ برقرار نہیں رکھا گیا قطار میں ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور بہت فروز ایک دوسرے سے کھڑے ہیں جبکہ اکثر اس میں ہمیں ماسک بھی استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تو سستی اشیاء کا حصول اپنی جگہ لیکن کوویڈ ایس او پیس کے حوالے سے جو کچھ اقدامات حکومت کی جانب سے یقینی بنانے کی ہدایت ہی گئی ہے وہ یہاں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ہم کونہ کے جو خدرات ہو اس میں مفتلہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سمین بہت شکریہ آپ کا کراچی میں مرگی کے گوشت کی انچی اڑان جاری ہے مرگی کے گوشت کی فیقل و قیمت چار سو اسی روپے تک پہنچ گئی ہے تفصیلات کے لئے بات کریں گے محمود ریاض ہمارے ساتھ ہیں محمود یہاں حالات کیا ہے مہنگائی کے ساتھی مرگی کی بھی جو ہے وہ انچی پرواز شروع ہوئی اور دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ آسان سا چکر ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا اس وقت جو ہے بیس روپے اضافے کے ساتھ زندہ مرگی جو ہے اس وقت شہر قائد کے اندر جو ہے وہ تین سو روپے کلو مل رہی ہے جبکہ گوشت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تیس روپے کا اضافہ ہو چکا ہے ساڑھے چار سو روپے ملنے والا گوشت اس وقت چار سو اسی روپے مارکریٹ کے اندر دستیاب ہے یقیناً عید کی آمد اب نزدیک ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پیچھے سے مال بہت کم ہے دوسری طرف لاک ڈاؤن بھی ہے بازار بند ہو جائیں گے تو لوگوں کی کوشش ہے کہ عید کے اوپر جو ہے وہ تقریبات کا گھر کے اندر احتمام ہوں گا اور مرگی کی جو ہے کنزمشن بڑھ جاتی تو اس کے لیے اس کی خریداری میں بھی اضافہ ہو گیا جس کی ویسے مرگی کی قیمتوں میں اضافہ سامنے آ رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمود آگے بڑھتے آپ کو بتائیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے مافیاز کی سرپرست عمران خان حکومت مہگائی کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے کم آمدنی والے گھرانے کے لیے زندگی گزارنا ناکابل برداشت ہوتا جا رہا ہے ملک میں صرف کھانے پینے کے اشیاء بندرانشار یہ نو فیصد تک مہنگی ہو چکی عثمان جاوید سے جانتے ہیں عثمان مزید کیا کہنا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک میں بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ مافیا کی سرپرست عمران خان کی حکومت مہنگائی کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے جبکہ کپڑوں کی سلائی کی قیمتوں میں بھی چار اشاریہ پانچ فیصد تک اضافہ کے بعد عام آدمی عید کے لیے نئے کپڑے بنواتے ہوئے بھی اپنی جیب کو دیکھ رہے ہیں جبکہ ان کا مزید کہنا تھا گھروں اور گرائیوں کی مد میں نو اشاریہ تین فیصد تک اضافہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی حکومتوں پر اعتماد کرتی ہیں اور حکومتوں کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہمیں یہاں پر یہ جو موقف ہے وہ اختیار کرنا چاہیے بہرحال کل جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس حوالے سے موقف اپنایا ختم نبوت کے حوالے سے شان رسول کے حوالے سے جو انہوں نے موقف اپنایا میں سمجھتا ہوں وہ پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس میں قطعی طور پر کوئی کمپرومائز وہ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی مزیر کانون پنجاب میرے سے گفتگو کرے تھے آپ نے ملاعظہ کی آگے بڑھتے ہیں سعودی عرب میں روح سال تیس روزے ہونے کا امکان ہے جدہ فلکیاتی انجمن کے سربراہ کے مطابق گیارہ مائی کو کہیں بھی چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے سعودی عرب میں شوال کا چاند بارہ مائی بروز بط کو نظر آئے گا اور عید الفطر تیرہ مائی کو ہونے کا امکان ہے سعودی عرب میں روح سال تیس روزے ہونے کا امکان ہے جدہ فلکیاتی انجمن کے سربراہ کے مطابق گیارہ مائی کو کہیں بھی چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے سعودی عرب میں شوال کا چاند بارہ مائی بروز بط کو نظر آئے گا اور عید الفطر تیرہ مائی کو ہونے کا امکان ہے ہلکہ پی پی چورا سے خوشاب کا زمنی الیکشن نور پرتل میں ووٹرز اور پولیس اہلکاروں میں تلقلامی ہو گئی پولیس اہلکاروں نے موبائل فان پولنگ سٹیشن میں لے جانے سے روکا جس پر یہ تلقلامی ہوئی ہلکہ پی پی چورا سے خوشاب کا زمنی الیکشن نور پرتل میں ووٹرز اور پولیس اہلکاروں میں تلقلامی ہو گئی ہاتھا پائی بھی کرتے رہے پولیس اہلکاروں نے موبائل فان پولنگ سٹیشن میں لے جانے سے روکا جس پر یہ داقیہ پیش آیا ہلکا پی پی چورا سے خوشعب کا زمنی الیکشن نور پرثل میں ووٹرز اور پولیس اہلکاروں میں تلقہ کلامی ہو گئی خوشعب پی پی چوراسی کے زمنی انتخاب میں پولنگ جاری ہے ووٹرز گھروں سے نکل آئیں پولنگ سٹوئشن پر رشت بڑھ گیا آپ کو بتا دے چلیں خوشعب پی پی چوراسی کے زمنی انتخاب میں پولنگ جاری ہے ووٹرز گھروں سے نکل آئے ہیں ٹین آؤٹ کیسا ہے جانتے ہیں اختر میجا سے اکتر بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے ووٹرز کتنی بڑی تعداد میں پہنچے باہر بلکل ووٹر جو ہیں گھروں سے نکل آئے ہیں اور سورج کے پارے کے ساتھ ساتھ ووٹر کا جو پارہ ہے وہ بھی چڑھتا جا رہا ہے اپنی اپنی پارٹیز کو اپنے 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 امیدواروں کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں کوئی شیر آیا شیر کے نعرے لگا رہا ہے تو کوئی پی ٹی آئی 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 پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہا ہے ووٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوال سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے کس کو ووٹ دیا اور کیا سمجھتے ہیں کون جیت نے جا رہا ہے سر شکریہ پہلے تو 24 نیوز کا ہم آئے ہیں ادھر توبا ٹیکسنگ سے تو پندرہ ہم نے پولنگ سٹیشن دیکھے ہیں وہاں پہ شیر انشاءاللہ آگے جا رہا ہے اور جہاں ڈسکہ میں ہم نے دیکھا تھا نا ہوئی تو شیر انشاءاللہ جیتے گا ڈسکے کی طرح دھوندھنا پڑی اور کراچی کی طرح بجلی باندھنا ہوئی تو نون لیگ جہاں پہ جیتے گی ایک اور سیب موجود ہے آپ سے بات کرتے ہیں آپ بتائی گا آپ کس اینگل سے اس الیکشن کو دیکھتے ہیں کون جیتنے جا رہا ہے سب سے پہلی بات کہ جو پچھلے جتنے بائے الیکشن ہوئے ہیں ان میں ٹرن آؤٹ کافی کم تھا یہاں ٹرن آؤٹ عوام کے عوام میں کافی جوش خروش پائے جاتا ہے یہاں ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو سب سے زیادہ ٹریجڈی ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی ملکل اصر بگور جو کہ ایک سٹیٹس کو سے باہر کا بندہ تھا اس کو پاکستان طریقہ انصاف کی پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹ دیا لیکن ایم این اے ملکستان ٹوانا کی دھمکی کی وجہ سے اسطیفی کی دھمکی کی وجہ سے اسے ٹکٹ واپس لے کے ایک ایسے بندے کو دیا گیا جو انڈر میٹرک ہے تو جتنے پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ اور ایڈیالوجی والے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ کون سا نظریہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نہ میں جھکوں گا نہ میں کسی کے آگے اپنی قوم کو جھک نہیں دوں گا اور ایک اسطیفی کے آگے انہوں نے پارلیمانی بورڈ کے فیصلی کو سبتاز کرتے ہوئے ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دے دیا جو کیپیبل بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے پی ٹی آئی یہاں پہ کافی کمزور ہوئی ہے اور جس کا انتہائی دکھ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہے کسی آتا غلط ہے اور یہ ایک بزرگ کس کو ووٹ دیا ہے بابا شہر کو شہر کو یہاں پہ جو صورت کے حال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ ڈون کے جو سپورٹر ہیں وہ شہر آیا شہر کے نعرے لگا رہے ہیں سپریم کورڈ میں کرو نوارس اس کو نوٹس کیس کی سماعت چیف ڈسس گلزار احمد کے سربراہی میں تین نکلی بن سماعت کر رہا ہے اڈیشنل اٹرانی جنرل نے کہا ڈرائپ اور انڈی ایم اے کو نوٹس جمع کر دی ہیں 30 اپریل کو حکومت نے غیر ریجسٹر عدویات کی درامت کا نو سی جاری کیا ہے چیف ڈسس کا کہنا تھا کہ کیا کوئی تحقیقات کی ہیں کہ عدویات آخر کیوں منگوائی جا رہی ہیں غیر ریجسٹر آلات اور عدویات کو امپورٹ کی اجازت کیوں دی ہے اسے برباد کریں گے امانت گشکوری سے امانت بتائی گا عدالتی کاروائی کیا رہی عدالتی کاروائی جنرل نے بتایا عدالتی سے امڈی ام اے اور ڈرائپ میں ریپورٹ جمع کر دی ہیں اور جو ملک میں صورتحال ہے وہ تسلیف اچھے ہیں اور ان کے پاس ساکھ موجود ہے پی بی آلات کا کہ وہ جو تنگین صورتحال ہے اس سے نمتا جائے جس پر عدالتی پاکستان نے کہا کہ آکسیجن کی فراہمی کی صورتحال کیا ہے کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ ہمارے ہمسائے ممالک کے ہیں وہاں پہ آکسیجن کا مسئلہ بنا ہوئے جس پر عدالتی جنرل نے بتایا کہ سپیلی انسا جو آکسیجن پلانٹ ہے وہ چوری سال پرانے ہر حکومت اس پر کام کر رہی ہے اس پر ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اس کو مال کرنے کے لیے ایک عرب روپے کی لاگت آئے گی اس کے علاوہ جو آکسیجن سرندرز کی قیمت موانا تھا اس پر عکم جاری کر دیا کہ آکسیجن سرندرز کی جو قیمت ہے وہ مقرر کی جائے دفصیلات کے لیے شکریہ برطانوی شہزادہ حیری کے لیے میگن مرکل بھی مصنف بن گئی میگر مرکل کی کتاب دی بین شارٹ جون کش آیا ہوگی میگن مرکل نے کتاب میں ماں کی حیثیت سے دیکھ گئے باپ اور بیٹے کے تعلقات کو بیان کیا میگن مرکل نے امید ظاہر کی کہ ان کی کتاب ہر گھر میں پڑی جائیں گی جبکہ وہ اپنی کتاب اپنی آواز میں بھی ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں مراکش میں خاتون نے بیق وقت نو بچوں کو جنم دے دیا پیدا ہونے والے بچوں میں پانچ لڑکیاں اور چار لڑکے ہیں نو بچوں کو جنم دینے والی خاتون کا تعلق افریقی ملک مالی سے ہے ڈاکٹروں کے مطابق پیدائش سے قبل اٹرا ساؤن میں سات بچوں کی نشان دہی ہوئی تھی اسی کے ساتھ نے اسٹوڈیو سے فیلوکتہ ہی ملک 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 ملک